علماء فرماتے ہیں یہی تو دینی کمزوری ہے کہ مندہ ایک امبوٹھی جب مارکیٹ میں لینے جاتا ہے دس مرتبہ چیک کرتا ہے پتھر صحیح ہے کہ نہیں چاندی اصلی ہے کہ نہیں سونا لینے جاتا ہے دت جگہ پہ ویریفیکشن لیتا ہے لیکن ہم جب شادیاں کرتے ہیں کوئی ویریفیکشن نہیں کرواتے جب ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں کوئی ویریفیکشن نہیں کرواتے کہ امبوٹھی تو دس دن ایک مہینہ ایک سال میری امبوٹھی میں رہے گی لیکن اے محمد اس شخص کے ساتھ تجھے ساٹھ سال زندگی گزارا ہے اس مرد کے ساتھ انہیں پوری زندگی اور ایک نصر یہاں سے بننی ہے اتنی سخ حدیث رسول خدا کیا فرماتے جو باب اپنی بیٹی کی شادی لالچ میں کروا ہے کہ یہ مالدار ہے میں سے اپنی بیٹی دی یہ بیو سے والا ہے اسے میں اپنی بیٹی دی یہ بڑا مقام والا ہے یہ مشہور ہے میں سے بیٹی دی وہ یہ نہ دیکھے کہ دیندار ہے کے نہیں وہ یہ نہ دیکھے کہ مومن ہے کے نہیں وہ یہ نہ دیکھے کہ دل میں خوف خدا ہے کے نہیں پر مگر ایسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے جب یہ شخص مر جائے گا اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا کہ لکھ ہوئے ملائب کو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی تھی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا یہ قاتل ہو کے مرے گا کہ مر نہ یا فکر انہ ماہیتا سہ زمینہ کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا کہ ہاں زندگی سے مراد زندگی یہ بدن نہیں ہے زندگی سے مراد کی میرے چھتے امام فرما جس نے ایک انسان کو ہدایت دی کہ اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے جو görسیشنز ہیں ایک شخص میرے چھتے امام امام جعفر اسلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ کی خدمت میں آیا کہ مولا تیٹی کی شادی کروانی ہے میں یار کیا ہم نہ جائیں امام نے فرمایا کہ دیکھو دو کنڈیشنز ہیں اگر تم بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کسی شخص سے کروا دیتے ہو دو کنڈیشنز ہیں اگر اس شخص کا تمہاری بیٹی کے ساتھ ذہن ملا اندرسٹینڈنگ ہوئی بیٹی خوش گئی ایک لیے دوسرا اگر اندرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو تمہاری بیٹی کو تن کرے گا اذیت دے گا ہو بھی سکتا ہے وہ سے مارے بھی یہ وہ شخص ہے جو دینگار نہیں ہے جس سے تم نے بیٹی کی شادی کروایا ہے دو کنڈیشن ہے ایک بیدین شخص ہے اندرسٹینڈنگ ہو گئی تو زندگی بن گئی اندرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو زگڑا بھی ہوگا تمہاری بیٹی کو اذیت دے گا لیکن اے مومن یہ یاد رکھ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے بر سے کروای جس کے دل میں خوف خدا ہے یہاں پر بھی دو کنڈیشنز ہیں ضروری نہیں کہ اندرسٹینڈنگ ہوئی کئی عقار دونوں متقی ہوتے ہیں پر اندرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کئی عقار دونوں نہیں ہوتے ہیں پر ان کی ذہنیتیں ان کی افکار آپس میں نہیں ہوتے کہاں پر بھی دو کنڈیشنز ہیں اگر اندرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے ببہا لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کیوں کہ خوف خدا ہے کہ تمہاری بیٹی کو اس خوف کی وجہ سے عذیت نہیں دے گا اسے داندھ نہیں کرے گا اب یہاں پہ ایک اور کوئشن منت ہے مولانا کسی مومن نے فون کیا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی مجالت سنگے ایک متقی فرد سے اپنی بیٹی کی شادی کروا ہے مولانا اجری میری بیٹی عذیت میں ہے چند سال نہیں گزرے اس نے میری بیٹی کو طلاق دے ان تو لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ متقی ہوتا کون ہے پھر کہتے ہیں مولانا آپ نے بتایا کہ متقی میں نے کہا پھر تم نے تقویٰ کو کس چیز میں اسے تلاش کیا تھا بیڑیلی مسجد میں آتا تھا مہتم بھی پتا تھا بڑا پاٹیسپیٹ کرتا تھا لیکن کہتا ہے مولانا میں نے اس سے بڑا خبیص شخص نہیں دیکھا اتنی عذیتیں اس نے ہمیں دیں رائیلی مسجد میں آنے رائے میں نے کہا کب اہل بیٹ نے کہا ہے جو دیلی مسجد میں آئے گو ہوتا تھا یہ مولانا نے کب بتایا ہے کہ یہ دیکھو نمازی ہے کہ نہیں کبھی نہیں کہا یہ دیکھو ماتم کرتا ہے کہ نہیں کبھی نہیں کہا یہ دیکھو مجلس میں آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو عج کرتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو کبھی اہل بیٹ میں ایسا نہیں کہا یہ تو واجبات ہیں کہ میں نے کل مثال دی تھی آتی مسلمان اور فکر والا مسلمان تیڈیشنل مسلم ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو ڈیلی مسجد میں آنا ڈیلی آ کر ازان دینا ڈیلی آ کر یہاں بیٹھنا تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کمالانہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے اب سو نو امیر موبرین ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہو کلسٹرول کا پتہ چلتا ہے شگر کا پتہ چلتا ہے اس کی طرح ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ اس لیبورٹری کا نام کیا ہے جہاں پہ جاکے میں ٹیسٹ کروں کسی شخص و کسی بیٹی کے رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا آسو برماتے ہیں یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں دو صفات اگر اس میں نہیں ہیں یہ متقیم ہیں ایک کال کا پکا ہے کہ نہیں لبان کا پکا دوز راہ یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں یہی آپ کے لندن کا ایک مومنٹ آ اس نے مالے استاذ کفون کے مولانا ایک رشتہ آیا ہے بچہ بڑا نیک ہے مسجد میں آتا ہے پسان دیتا ہے نمازی ہے ازادار آرہے ظاہرت تو بڑا نیک ہے کنیمان نے فرما یہ چیزیں نہیں دیکھو یہ اپنی جگہ بھی یہ بات بارے سٹیپ سے پہلا سٹیپ یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں کہ مولانا کیسے ٹیسٹ کروں کہ یہ کبھی کرزہ مانگیں نہیں سے پیسے دیکھا دیکھ اس نے دکریور کوئی فور تھاوزن پانڈ اسے درود پڑی اس لڑکے کو اس کو چار آزار پونڈ دیں کئی مہینوں کے بعد فون کیا کہ مولانا اپنا میری فون اٹھاتا ہے ہم ملتا ہے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا چار آزار پونڈ تو گئے میرے لیکن میری بچی کی زندگی بچ گئی اصل تقوی امانت میں اس میں خیانت کرتا ہے چھتے امام کے پاس شرس جاتے ہیں مولا آپ کا جانے والا یہ گناہ کر سکتا ہے امام نے کہا یہ کر سکتا ہے کہا یہ کر سکتا ہے امام گنوا تو یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب پریشان ہو تو مولا کا چانے والا یہ سارے گناہ کر سکتا ہے امام نے کہا انسان جائز اور خطاہ گناہ کر سکتا ہے آخر میں نے کہا مولا آپ کا چانے والا جھوٹ بول سکتا ہے مولا کے چہرے گھر رن پدل گیا کہا میرا چانے والا جھوٹ میرا چانے والا اور جھوٹ بولے یہ ہو نہیں سکتا کہا مولا میں نے اتنے گناہ گنوایا آپ نے کہا یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن جب میں نے جھوٹ کی بات کی تو آپ نے کہا میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں گل سکتا امان نے کہا جو جھوٹ بولے گا وہ سارے گناہ بولے گا اور جو جھوٹ نہیں بولے گا ان سارے گناہوں سے اللہ اسے کیا کرے گا بجائے گا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر گناہ کی جڑھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اگر کسی کے ایمان کو ٹٹول نہ ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے امین ہے ادارہ بناتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں کسی کو ممبر پر بولاتے ہیں عجیز جو ہمیں دیکھنے ہیں ایک دیکھنا ہے کہ بندے کے دل میں امانت والا ایک ایک نہیں ہے دوسرا صدق لسان اس کے وجود میں ایک ایک نہیں ہے اگر یہ ٹیسٹ پاس کر دے اس کے بعد مخمی بیٹیوں کا رشتہ بھی کر سکتا ہے